جب بجٹ ہوتا ہے تو وہ ایک سال کے لیے قیمتیں فریز کر دیتے ہیں محمد امیر محمد امیر محمد امیر محمد امیر پاکستان میں رہتے ہو مہنگائی کی صورتحال سناو مہنگائی کافی ہو گئی ہے بہت زیادہ بلکہ کتنی زیادہ کافی روپے کی قدر جو ہے وہ کافی گیر گئی ہے ہماری اس وجہ سے جو ہے وہ گروہ کم ہو گئی ہے پاکستان میں اچھا سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کو کر رکھا جائے تو بہت عرصوں برسوں سے دونوں ایک دوسرے کے بل مقابل چلتے آ رہے ہیں آج انڈیا تھوڑا ہم سے دو قدم آگے ہے یہ پیچھے یہ فیصلہ کرے گی ہماری عوام آپ مجھے بتائیں مہنگائی میں کون زیادہ آگیا ہے کس میں زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں اور انڈیا میں میرے خیال میں یہ جو برسغیر ہے مطلب جا یہ پاکستان ہے تو اس میں دونوں میں زیادہ ہے مہنگائی مطلب نہ ہمارے میں کچھ کمی ہے نہ ان میں کچھ کمی ہے بس ہم لگے ہوئے اپنے دفاع میں ہم کہتے ہیں ہم ان سے اچھے ہو جائیں وہ کہتے ہیں انڈیا والے کہ ہم ان سے اچھے ہو جائیں تو اسی چکر میں نہ ہم نے اپنے عوام کو بے وقوع بنا رکھا ہے ہم بیوکو بن رہے ہیں یہی ہے نا دفاع پہ لگ رہا ہے دفاع میں کیا دے رہا ہے ہمیں روٹی چاہیے کپڑا چاہیے مکان چاہیے نہیں ہمیں صرف دفاع چاہیے دفاع میں کیا کرنا ہے مزائل بنا لی ہیں بس وہ اب ان کا کیا کرنا ہے ہم نے وہ پڑے ہیں بس ایسے کہ یا سی مہنگائی تو جو کی توں ہے مزائل نہیں سڑکے میں بنائی ہیں نہیں روڈ تو ضروری ہے روڈ روڈ سے تو نہیں عوام کا دل جو ہے نا وہ آپ بلا سکتے تو ضروریات ہی زندگی ہے وہ ہے سب سے پہلے روڈی کپڑا مکان ہے وہ نہ ہو تو پھر آپ کیا کہ سکتے روڈوں کا کیا فائد ہے ہم بات کریں انڈیا کی تو میرے نالج میں جہاں تک بات ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا میں ایک گولی دوائی میڈیسن وہاں پہ جو چالیس روپے کی ملتی ہے یہاں پہ وہ چار سو روپے کی ملتی ہے مطلب اتنا فرق ہے وہ انڈیا جو ہے نا وہ اس میں میڈیکل فیڈ میں بہت زیادہ آ گیا ہم سے وہ کافی اچھے ڈاکٹرز ہیں ان کے مطلب نا یہ جو جگر ٹرانسپلات ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے مطلب ان میں کافی جو ہے نا وہ میڈیکل سائنس میں بہت آ گیا ہمارے ہاں پہ پھر وہی بات آ گیا کہ ہمارا جو روپے پھر جو حکومتیں ہیں ہم ویسی پیچھے ان سے جی ڈی پی کس کا زیادہ میرے خیال میں انڈیا کے زیادہ ہے خیال میں نہیں سچ میں انڈیا کے زیادہ ہے اور پاکستان کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کو آنے والے وقت میں آنے والے وقت میں میں یہ کمپیر ایز ٹو کروں گا بنگلہ دیش سے کیونکہ یہ جو ہمارا ہے نا ایک روپے تو ایک وقت تھا جب نائنٹی سیکسٹی فائی میں نہیں سوری نائنٹی سیونٹی فائی میں جب ہمارا ان کا ایک ہزار روپے تھا تو ہمارا وہ بنتے تھے تقریباً پچیس ہزار روپے بنتے تھے پاکستان کے اب وہ ہم سے تقریباً سکسٹی پرسٹ آگے چلے گئے ہیں ایسا یہ ہے بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہو کہ ہم سے آگے نکل گیا ہے وہ صرف وجہ یہ ہی ہے جو آپ پہلے جی ڈی پی ہے سارے جو ہیں تو مسئلہ یہ سارا مہنگائی کا ہی ہے حکومت کا کوئی کیسے بہتری آ سکتی ہے بہتری جو ہے وہ میرے خیال میں تو جو ان کو جواب ان کو جواب پتا ہوتا تو بہتری لینا آتے نہیں میں اچھا لیڈر ہو جو مطلب عوام کا سوچ رہا ہو مطلب ہم تو یہیں کہیں گے کہ عمران خان اچھا ہے تو کچھ سوچا ہے اس نے ملک کے بارے میں ڈیمو کے بارے میں چلو جو بھی ہے جتنا ہو سکے اس نے جو ساڑے تین سالوں میں کیا ہے تو ان کے جو ہے دوسری جو حکومتیں گزریاں میں کمپیر نون لی یا کسی کو پی پی کو بھی نہیں کرنا چاہتا تو انہوں نے تو صرف اپنے بنے اسلام علیکم کیا نام آپ کے یامین یامین بہت خوبصورت نام ہے یامین صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انڈیو اور پاکستان کی مہنگائی کو کمپیر کیا جائے تو کون سے ملک میں زیادہ مہنگائی ہے بھئی پاکستان میں کیوں کیا وجہ پاکستان میں ایماندار و کمرہ آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے باہر جا کے وہ فارموس بنا لیے ہیں گھر لے لیے ہیں فلیر لے لیے ہیں باہر جا کے بزنس اپنا کر لیا ہے تو پاکستان کو تو لوٹ کے لے گئے ہیں کمران جتنے بھی آئے ہیں تو پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اور اس سے پہلے جتنے بھی یہ تیس سالوں میں جتنے بھی آئے ہیں تیس پہنتیس سالوں میں لوٹ نے ملا آیا کوئی بندہ ایماندار مخلص اس ملک میں کوئی نہیں آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر یہ بندہ آ رہا ہے عمران خان تو اسے آنے کوئی نہیں دے رہا کیونکہ ساری بہیمانوں کی ٹولہ ایک بہیمانوں کا پورے ملک پہ یہ بہیمان لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی بہیماندار بندہ آگے آئے اور یہ ملک ترقی کرے اور ان لوگوں کا وہ پیسہ بند ہو جگہ جو پیسہ یہ باہر لے کے جا رہے تھے یہ لوگ بھوکے مر جائیں گے ان لوگوں کا کاروبار بند ہو جگہ پاکستان کی عوام مر رہی ہے یہ لوگ عاشق کر رہے ہیں یامین صاحب دوسرا سوال اگر دوسری طرف آئیں تو ایک وقت میں میرے دو سوال پوچھیں دوسرا یہ تھا کہ انڈیا میں اتنی مہنگائی کیوں نہیں ہے مطلب اگر پاکستان میں زیادہ مہنگائی تو اپس انڈیا میں کم ہے وہاں کم کیوں ہیں بھائی وہی یہی وجہ ہے نا کب بھی انڈیا سے لوگ ویزے لگوا کے پاکستان میں آیا کرتے تھے اس سے پہلے یہ سمجھنے کے سن 85 تک 99 تک لگا لیں کہ انڈیا سے ویزے لگوا کے لوگ اس پاکستان میں آتے تھے یہاں پہ مزدوری کرتے تھے چھے چھے مہنے تین مہنے کا ویزا ہوتا تھا مجھے یہ اچھے طریقے سے یاد ہے اور تین ماہ کے ویزے کے بعد ایکسرا تین ماہ انہیں پھر گورمنٹ دیتی تھی پھر تین ماہ کا ویزا وہ لگوا لیتے تھے چھے مہنے مزدوری کر کے پاکستان سے انڈیا لوگ جاتے تھے مجھے یہ پتہ ہے اور اگر یہاں سے دز ارپیہ وہ لے کے جاتے تھے تو اس وقت پاکستان کی کرنسی جو تھی پاکستان کا ایک روپیہ انڈیا کا سات روپیہ تھے اتنی ٹاف کرنسی تھی پاکستان کی اور اب پاکستان کا جنابے لی اپنا سو روپیہ انڈیا کا جنابے لی وہ تیس چالیس روپیہ ملتے ہیں اگر کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے تو سر آنے والے وقت میں بہتری کیسے آ سکتی ہے بہتری بھائی اسی طریقے سے آ سکتی ہے کہ یہ عوام ساری جس طریقے سے اس ایک بندے کا ساتھ دے رہی ہے اس بھائیمان لوگوں کا ساتھ نہ دے ان سے جان چھڑائے اس ملک کی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت مخلص ہیں اب بھائی مخلص ہو اس ملک سے جتنے روپیہ آپ باہر لے کے گئے وہ واپس لاؤ اس پاکستان میں مخلصی دکھاؤ اس عوام کو کہ قربانی دکھاؤ ہم نے آپ کے لیے اتنی قربانی دیا اتنا پیسہ گھر بھار ہم سب بیچ کے پاکستان میں آگئے یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں ہم تو باہر ہی ہیں ہمارا تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے بچے بھائی رہا سارا کچھ بھائی رہا یہ بات تو ماننے کو قبول ہی نہیں ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پاکستان میں تبدیل ہی نہیں آسکتی اگر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں ہماری پالٹیکل سٹیبلیٹی ہو جائے پاکستان میں تو چیزیں کافی حد تک کنٹرول میں آسکتی ہیں اگر اس بندے کا ساتھ دیا جائے میرے ساب میں پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بہت بہت بہتر ہو سکتی ہیں برنہ یہ ملک جس طریقے سے اب سمجھنے کے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے میرا نام طیب طاہر ہے طیب طاہر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ملک رہے ہیں ہمیشہ کمپیٹیٹر نہ کہوں تو اپوزیشن رہے ہیں آج کے دور میں مہنگائی کا بول بالا ہر طرف ہے مجھے بتائیں پاکستان اور انڈیا دونوں کو اگر ایک جگہ لاک کے برابر میں رکھا جائے تو کس میں زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں زیادہ مہنگائی ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل سیاست ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جو کر رہی ہیں ان کے ساتھ کمپیلیشن خود کو کر رہے ہیں اور اپنی سیاست کے جو حالات خراب کر رہے ہیں اسی وجہ سے عوام کی نہیں کیر کر رہے ہیں اور جو سیاست دان ہے وہ بلکل نہیں کیر کر رہے ہیں اپنی عوام کی اس لئے یہ مہنگائی زیادہ ہے جی ڈی پی کس کا زیادہ ہے جی ڈی پی جو گروہ تھریٹ ہے جو ڈیویلمنٹ ہے وہ پاکستان میں کام ہے پاکستان میں کام ہے انڈیا میں زیادہ ہے انڈیا میں کہتے ہیں ہم باہر جانے والی چیزیں بہت کام ہو گئی ہیں ہمارکٹنگ زیادہ کر رہے ہیں ہمارکٹنگ پہ فوکس کر رہے ہیں ہمارکٹنگ پہ رہے ہیں ہمارکٹنگ پہ سب زیادہ آنے والے ٹائم میں چیزیں بہتر کسے ہو سکتے ہیں پاکستان میں چیزیں بہتر کرنے کے لیے پہلے ہم کو خود بہتر کرنا چاہیے اسی لیے ہم اگر ہم ہر بندہ خود ایک دوسرے کو کہنے پر بہتر ہے اپنی طرف پہلے آئے اس طرح بہتر کر سکتے ہیں ہر بندہ بہتر کرے گا تو اٹومائٹک ساتھ بہتر ہو جائے گا اور انڈیا میں چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں ہم سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقت میں کیا امید ہے آپ کو کتنا بڑا بزنس ٹھا کون بن جائے گا انڈیا انڈیا کے باڑے میں میں کہوں گا وہ نیچے آ جائے دیکھ سکتے ہیں پھر انڈیا کے لیے ایسے الفاظ کی دیکھ سکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ہماریلی اچھا نہیں سوچتے ہیں یہ بات آپ کو کس نے کہی میں فیل کرتا ہوں گھر میں بیٹے بیٹے فیلنگ آتے ہیں نہیں میں نے محسوس کیا ہے جیسے نیوز ہوتی ہیں نیوز چینلز آپ دیکھتی ہوں گی نیوز میں ہمیشہ انڈیا جو پاکستان پاکستان کے جو مسلمان پاکستان کے تو نہیں جو مسلمان ہیں وہ صرف پاکستان کی وجہ سے مجھے مدرمان ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں میں آپ کو آج ایک جنوین فیک بتاتی ہوں میں اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہوں اور یقین کریں ہنڈرڈ میں سے ٹین پرشنٹ پاکستانی عوام ہے جو پاکستانی عوام ہے جو پاکستانی عوام ہے ورنہ سب ان کے اگنسٹ ہوتی ہے تو وہ بھی تو یہ سب دیکھتے ہوں گے وہ بھی تو ہمیں نیگٹیو بولتے ہیں ان کے خلاف دیکھتے ہیں ایسے ہی نوے فیصد لوگ جو ہیں انڈیا کے گنسٹ بولتے ہیں جب ہم بولتے ہیں وہاں سے بھی آواز آتی ہے یہاں سے بھی جاتی ہے تو ہم اس چیز کو ختم کیوں نہیں کر سکتے ختم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے عوام نہیں چاہتے اس کے ذرے بار کر جو ہمارے پولیٹیشنزہ وہ نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ ہم سیدھے رہ سکے ایک دوسرے کے ساتھ ورنہ عوام کچھ ہے جو چاہتی ہے پاکستان اور انڈیا کے دونوں جو لوگ ہیں آپس میں کمیونکیٹر کریں آپس میں اچھی ہو جائیں لیکن ہمارے جو پولیٹیشنزہ وہ نہیں چاہتے اس بہت کو چلے ویکن جو شو پور بیسٹ آنے والے ٹائم اللہ کری چیزیں پہتے ہیں انشاءاللہ اسلام لکھو مجاہد مجاہد صاحب میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میشہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں اور لوگ ان کو ساتھ دیکھنا پسند بھی بہت کرتے ہیں بے شک اپوزٹ ٹرک کے ہی بے شک کمپیٹیشن میں ہی لیکن ساتھ دیکھنے میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں آج میرے سوال بھی کچھ ایسا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی اگر مہنگائی کو ساتھ ساتھ رکھا جائے تو کس ملک میں زیادہ مہنگائی ہے پاکستان میں زیادہ کیوں آپ کے سامنے ہی ہے یہ تو میرے سامنے اینڈیا میں کیوں نہیں ہے اینڈیا میں بھی ہے لیکن پاکستان میں زیادہ نگ رہی ہے بچہ کیسے اپنے اپنے ریڈ لگائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کوئی شک پوچھنے والا کوئی نہیں ہے رولز بنانے والے تو شاید ہوں گے ماننے والا کوئی نہیں عمل کروائے نہیں رہے کوئی اکشن نہیں لے رہا ہر کوئی اپنی مرضی کا ریڈ ہر کسی کا لگا ہوا ہے چیزیں بہتر کے ساتھ ساتھ ہیں حکومنان بہتر آج ہے جی ڈی پی کس ملکہ زیادہ نو ہے نو آئیڈیا مطلب ایک آنمی کس کی زیادہ ہے ایسا کس ملک میں زیادہ امریکہ میں سوری امریکہ میں امریکہ نہیں پاکستان اور انڈیا میں کس ملکہ پاکستان میں میرے خیال سے زیادہ پاکستان ایک جنت ہے ہار چیز ہے یہاں پہ پاکستان ایک جنت ہے پہلا پاکستانی دیکھا ہے میں نے جنت ہے جنت کا ٹکڑا ہے لیکن اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے آپ کہیں کشمیر کی وادیوں میں تو نہیں رہتے وہاں ہی جنت دے گئے میں نے پہ نہیں تو وہ ہی نا یہ بھی تو جنت کا ٹکڑا ہے یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ فون پہ لگے میں سنین کو پاکستان جنت کا ٹکڑا لگ رہے لیکن ابھی تک میرے پاس ایک بھی ریویو ایسا نہیں آیا آپ کی رائے آپ کے ساتھ چلتے ہیں باکی لوگ دروں جانتے ہیں ان کا کیا ریکش اسلام علیکم کیا نمی آپ کا روت حارون نود اور حارون ہمارے ساتھ موجود ہیں روت روت سواری اوکے روت اور حارون ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اور مام ہمارے آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتے ہیں کس ملک میں زیادہ مہنگائی ہے پھر اچھا میں سب سے پہلے نا انڈیا کی نہیں میں پاکستان کی بات کروں گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک میں ٹیکنیکل بات کرنے لگا ہوں کیونکہ میں آکاؤنٹس کا ایک سٹوڈینٹ ہی کہلے میں جواب کرتا ہوں ایک آکاؤنٹس دیپارٹمنٹ میں جب بجٹ دیا جاتا ہے نا تو وہ ہمیں سال کا دیا جاتا ہے کبھی بحیثیت قوم ہم نے یہ سوچا ہے کہ گورنمنٹ صرف اناؤنس کر لیتی ہے لیکن ڈیلی بیسیس پہ جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں ہمیں پرائیسیز کی جو ہے نا انفلیشن رہتی ہے اس میں فلنکچویشن رہتی ہے آپ ڈاؤنز رہتی ہیں تو ہمارا تو یہ ملک میں ہر روز ایک بجٹ بنتا ہے اس کی وجہ پتا کیا ہے عوام کی بات میں بعد میں کروں گا لیکن حکومتی لیول پہ یہ ہے کہ مس منجمنٹ ہے مس یوز آف ریسورسیز ہے اب بگر آپ فلنٹ کی بات کریں نا یورپین کنٹریز میں چلے جائیں وہاں پہ یا یوکے کی بات کریں چلے جائیں جب وہاں پہ یوے کی بات کر لیتا ہوں میں کیونکہ میں یوے گیا ہوں وہاں پہ جب بجٹ ہوتا ہے تو وہ ایک سال کے لیے قیمتیں فریز کر دیتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر پرائس اپ ہوگی تو وہ سبسیڈی دے کے اپنی عوام کو تو گورنمنٹ کے خزانے سے دے دیتے ہیں لیکن اگر انٹرنیشنل لیول پہ پرائسز کم ہوں گی تو وہ کیا کریں گے کہ عوام کو اس کا ریلیف دے دیں گے جو کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہی بدقسمتی ہے تو یوجلی جب ہم گروسری لیتے تھے کوئی ٹین تھاؤزنڈ ٹو ٹویل تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباؤٹ ایک عوام ہماری آ جاتی اب ہم پندرہ ہزار کی لیتے ہیں جب گھر جا کے دیکھتے ہیں تو میری بیگم صاحبہ کہتی ہے ہم نے فلان چیز نہیں لی فلان نہیں لی وہ ہمیں ایک دم سے پھر جو ہے نا کرنا پڑتا ہے دن وی گو ٹو اپ ٹو پونٹی تھاؤزنڈ اب دیکھیں نا کیا وجہ ہے ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں ہے ہر بندہ یہاں پہ امانداری کے درس دیتا ہے کہ یہ ہو جائے یہ اماندار ہے نہیں سر آپ نے بالکل ایک پوائنٹ بتایا مس منیجمنٹ وہی ریزن ہے لیکن اگر انڈیا کو دیکھیں وہاں مہنگائی کیوں نہیں ہے میں نے جہاں تک دیکھا نا اگر دیکھیں پرائیسٹس کے لحاظ سے دیکھیں جی سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو 80% جو انڈسٹری تھی وہ انڈیا میں رہ گئی تھی ہمارے پاس تقریبا جو فنکشنل تھی اگر ریکٹ دیکھیں 5-7% تھی فنکشنل بجا فرمایا آپ نے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں پہ یہ والی ریزن مجھے بہت سے لوگ دیتے ہیں لیکن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایسا ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ پارٹیشن میں no doubt 80% ان کے پاس چلا گیا بنگلہ دیش بعد میں ازاد ہوا ہے بنگلہ دیش بعد میں الگ ہوا ہے آج ہم سے آگے اس کے پیچھے پھر کیا وجہ ایکسپلین بلکل میں ایک بات کروں گا لیکن یہ اس کو پلیز کاسٹ کیجئے گا بحیثیت قوم جس قوم کا میں بھی ایک میمبر ہوں نا ہم بحیثیت قوم نا میں بھی اس میں شامل we are corrupt ہمارے کولو فیل میں تضاد ہے ہم لکھتے کچھ ہے کہتے کچھ ہے عمل نہیں ہے یہاں پہ درس دے دے نا سارے کہیں گے نماز پڑے امانداری کرے لیکن جب اپنے ہاتھ میں ترازو آتا ہے نا وہی بندہ سب سے بڑی بہیمانی کرتا ہے ہمارے کولو فیل میں تضاد ہے اگر ہم اپنے کولو فیل کو ٹھیک کر لیں گے نا یقین کرے اس ملک کو خدا نے موسم سارے دیئے ہوئے ہیں ہمیں ریگستان دیئے ہیں ہمیں پہاڑ دیئے ہیں ہمیں دریا دیئے ہیں ہمیں چار موسم دیئے ہوئے ہیں ہم ایک لکی ہیں گورا اس کو کہتا تھا سونے کی چڑیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا آپ راؤنڈ آب آٹ دیکھتے ہیں کہتے ہیں چیلٹی بگنز ایٹ ہوں میں ہوں کلیر بات ہے کہ جہاں پہ میرا دعو لگے گا میں بھی نہیں چھوڑوں گا بس یہ تکا ہم نا میں اس بات پہ جاتا ہوں کہ ریزن جو ہے نا ہم کرپٹ ہیں ہمارے کالو فیل میں تزاد ہے میں انڈیا کو ڈسکس ہی نہیں ہمانے والے ٹائم میں چیزیں بہتر کیسے ہو سکتی ہیں چیز یہ ہے کہ جی سیلف اکاؤنٹی بلیٹی ہے نا وہی چارٹی بگنز ایٹ ہوم سیلف اکاؤنٹی بلیٹی ہے کہ مجھے خود جو ہے نا اپنے آپ پہ پہ پہلے گریبان میں دیکھنا پھر کسی دوسرے پہ جو ہے نا انگلی اٹھانی ہے بحثیت قوم بحثیت فرد میرا فرض ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں میں جہاں بھی ہوں دی بیسٹ اور اونیسٹلی مجھے اس کو ڈلیور کرنا چاہیے اس کے بعد میں کسی پہ انگلی اٹھاؤں جب ہم کسی ایک پہ انگلی اٹھاتے تو چار ہماری طرف آتی ہیں میں یہ ہوں کہوں گا کہ بحثیت قوم ہمیں انفرادی طور پہ جو خود دینا سیلف اکاؤنٹی بلیٹی کی ضرورت ہے اور کترہ کترہ مل کے دیا بانتا ہے ہر شخص کو خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب ایک بندہ ٹھیک ہو جائے ایک سے ایک دو ہوتے ہیں اور ایک سے ایک گیارہ بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح ایک ایک کر کے چیزیں ہم سوشلی بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم خود سے شروع کریں تو تینکیو سومت اوکی ویورز ایس اگر ہم نے لیا پاکستانی عوام کا جواب اور دیکھیں ان کے ریاکشنز ان کو کیا لگتا ہے کس ملک میں زیادہ مہنگائی اور ان کے نزدیک پاکستان میں کہیں نہ کہیں زیادہ مہنگائی شاید وہ یہاں رہتے ہیں یا ان کو ایسا لگتا ہے لیکن اگر میرے اقارڈنگ دیکھا جائے تو بھی پاکستان میں ہی زیادہ مہنگائی کیونکہ انڈیا کے لوگ انڈیا کی حکومت انڈیا کے حکمران اپنے ملک اپنے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں وہاں پہ پولٹیکل سٹیبیلٹی کافی حق زیادہ ہے جیسے کہ آپ سب کو پتے کہ تین ٹینیور موڈی تیسرا ٹینیور گزارنے جارہے دو حکومتیں کٹھی وہ گزار چکا ہے تو کہیں بھی اگر کوئی بھی پولٹیشن لانگ ٹائم کے لیے آتا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ملک ہے اور میں نے اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے کس طرح سے سنبھالنا ہے اور آنے والے ٹائم میں موسیقی موسیقی